ناظرین سنجو ورد وزیر سید مراد علی شاہ کراچی میں پریس کانفرس کرے رہا ہے بتا دے نہ کی گئی پہلی بار فلانے بندے نے آٹھ ہرپ کا تو پھر اسے کہیں پوچھے یار کہاں سایا آپ پوچھنے ان سے جو بھی کہہ رہا ہے یہ آٹھ ہرپ کی بات یہ نمبر آیا کہاں سے میں نے نہیں پتا ادھر بیٹھے بھئی ادھر چھے لوگ بیٹھیں انتظامیہ کے لوگ بھی بیٹھیں جو ریلیس کیا تھا سب کے سامنے کیا تھا پانچ سو اسی ملین پہلے کیے تھے اوپن لی کیے تھے ریشن پہچانے کے لیے آپ کو یاد ہوگا پھر ان کا خرچہ روک دیا تھا بکوز ہم نے کہا کہ اس سسٹم کو ہم نے صحیح چلانا ہے پھر پانچ سو اسی ملین ہم نے خرچ کرنے کے لیے علاو کیا اور پانچ سو ملین اور کیے ایک ہزار اسی ملین یعنی ون پوائنٹ زیرو ایٹ بلین یہ ہم نے ریلیس کیا ہے فراشن ابھی پورا خرچ نہیں ہوا ہے ڈھائی لاکھ ریشن ڈسٹیبیٹ کی ابھی تک سندھ حکومت نے ہاں چھپکے کیے ہم جا کے گھروں پہ پہنچائیں لیکن ایک ایک کشن ہکتی کارڈ نمبر موجود ہے جب چاہے آرڈٹ کرنے جسے چاہے آرڈٹ کرنا ہے اور چھپکے کرنا چاہیے تھا وہ تو میں کہہ رہا تھا میں نے بنا کیا تھا ایک کی تصویر نظر آئی ہے تو اس کو میں نہیں چھوڑوں گا اس لیے کہ کافلوں میں جا کے اور چیک کرنا اور پھر موکی کھانا ہمیں نہیں آتا ٹھیک ہے ایک فوج لے کے کرونا سے لڑنے نکل پڑے لوگ ہمیں نہیں آتا میں ابھی آپ نے کچھ نہیں شاید دیکھا ہوگا میں یہاں تو خود گاڑی چلاتا ہوں یہاں میری گاڑی میں دو لوگ ہوتے ہیں ایک ڈرائیور وہ ڈرائیور چاہے میں خود ہوں یہاں کوئی اور ہوں اور ایک آگے بیٹھتا ہے ایک پیچھے بیٹھتا ہے جو ایس او پی دیا ہوا وہ فالو کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعلق کرتا رہوں گا جب تک یہ ایس او پی خود گرمن چین نہ کرے مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے کہ لے جانا بہت سارے لوگوں کو اور پھر ادھر بستی خراب کرنا مجھے نہیں سمجھ آتی کیا شوق ہے یا اس وقت آپ لوگ چھوڑیں اس چیز کو سانیت کا سوچیں تو ون پوائنٹ زیرو ایٹ بلین ریشن میں ایک ایک چنانکتی کارڈ موجود ہے ان سے آرڈٹ نہیں کرائیں گے جس نے آرڈٹ کرنا ہے آپ میں سے کسی دوست نے دیکھنا ہے میں کہوں گا آپ کو بتا دیں ایک ایک چیز بتائیں ایک ایک چیز کلیئر ہے لیکن جس کو احساس ہی نہ ہو لوگوں کا اور وہ اس پریشانی میں ہو گئی ہے یہ کیا ہو رہا ہے میرا نام کیوں نہیں کہیں آرہا شہید مطرمہ بیو زیر بتو کا نام کیوں لے رہے ہیں لوگ روڈوں پہ اس کے لئے تو کوئی علاج نہیں ہے اس کو ہم کچھ دکھائیں گے بھی نہیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے گمتے رو میں آپ لوگوں کو جتنی یہ ایک ہی ملان چاہتا ہوں کہ ہم کوشش پوری ہے سب سے پہلی پریارٹی بلکہ the only پریارٹی is to save lives لوگوں کی جانے بچانی ہے ان جانے بچانوں لوگوں کی جانوں کو بچانے کے لئے آپ سب سے درخواست ہیں ہماری مدد کریں جو بھی مجھے سن رہا ہے سے درخواستیں ہماری مدد کریں مدد کرنے کا طریقہ کوئی میں آپ سے نہ پیسے مانگ رہا ہوں نہ کوئی اور قربانی مانگ رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں گھروں پہ رہے حکومت کی جو ہدایات ہیں ان پہ عمل کریں سوشل ڈسٹنسنگ کریں ہم سب ساتھ مل کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی مدد سے اس پہ کابو پائیں گے اگر ہم میں نے کیوں کہا تھا نا کہ میں چاروں میں ایک نیریٹیو ہوں اور اللہ کا شکر ہے ایک نیریٹیو ہوا ہے وہ نیریٹیو تھا مزید سخت لوگ ڈاؤن سب نے میرا نہیں ہے یہ میں پھر میں کریڈٹ نہیں لیتا ہوں یہ کریڈٹ باقی صوبوں کو جاتا ہے ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے نا لیکن باقی صوبوں نے اس کو وہ جان دی کہ ہم یہ کرنے میں کامیاب ہوئے اور جہاں جہاں اپنین یہ جہاں جہاں ریلیکسیشن ہے وہاں مزید سخت ایمپلیمنٹیشن لوگوں کی جانوں سے کھلنے نہیں دیں گے جو کام کریں گے اللہ تعالی غلطیاں معاف کرنے والا ہے اللہ تعالی کناہ معاف کرنے والا ہے نیت نیتی سے کام کریں گے کوئی ایک بتا دے کسی جگہ پہ کہ نیت خراب غلطی میں پھر کہہ رہا ہوں نیت خراب ہوئی ہے کسی غراب نیت سے کام کی ہے کہیں بدنیتی آئی ہے ایک بتا دے میں ذمہ دار ہوں اپنے اللہ تعالی کے سامنے اس ملک کے لوگوں کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈیشپ کے سامنے اور میں اپنے ضمیر کا خود ہر ایک آدمی اگر یہ سوچ لے نا کوئی برد نہیں پڑے کوئی یہ تائم گزر جائے گا میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ وقت انشاءاللہ تعالی گزر جائے گا اور پھر ہم باقی چیزیں بھی کر لیں گے اس وقت یہاں معاف کر دو اس وقت میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ صرف لوگوں کی زندگی کا سوچو اس وقت صرف جو ہمارے فرنٹ لائن پہ ڈاکٹرز ہیں جن کو تکالیف ہیں ان کا سوچو جو ہمارے لو انفورسمنٹ والے ہیں جن کو ہم سر ڈیوٹی دے رہے ہیں اور سک کر دی نا ان کے لیے ہمارے ریپورٹرز تو ہیں یار آپ تو مہیشہ ہمائے ساتھ ہیں نا اپنوں کے لیے اپنوں کی تعریف نہیں کرتے نا اپنوں کی تعریف نہیں کرتے خیر آپ سب ہم سب اپنے ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو آگے بڑھیں گے میں بات اپنی ختم کر چکا ہوں میں ناصر چاہ سے آپ سے کہوں گا پلیز سب کو موقع دیں گے لیکن ایک ایک کر کے لیں تھوڑا سا ڈسپنٹ ابھی تو سیکھ لیں گا بہت مہربانی ایک ایک سر آپ پوچھا ایک ایسے وقت میں جب آپ نے فرمایا کہ اعطاد آئی خانیت کو ہمیں بچانا ہے وہ قومی یا جہتی کا صدیر خوبصہ ہے اور اس کا روٹی دنگی سے دیکھی جاری ہے احساس کے حالت خوبصہ میں سب سے بھی جانے کی دونوں جانے سے بات سب سے کی جانے سے ہر جنگی زبان سوال کی جانے کی انبالی کی جانے سے عوام میں ہم بطار ہے تو ایسے وقت میں جب ہر اقزام میں تمام صبح دیکھیں ابتتاہ اگر ادھر سے ہوئی ہو کہیں پہ بھی اکیل تو میں بلکل کنڈم بھی کروں گا سزا بھی دوں گا کہیں پہ جواب دیکھیں مسئلہ کیا ہوتا ہے الزام لگا دیا جاتا ہے اور اگر اس کا کوئی جواب نہ دے تو آپ لوگ ہی سمجھتے ہیں یہاں سچ ہوگا بھائی اس وجہ سے ابتداء نہیں ہوگی میں تو معافی مانگ رہا ہوں یار کہ بھئی غلطی ہو تو معاف کر دو غلطی کر رہا ہوں معاف کر دو اس وقت صرف جاگ تو آپ کی بات کا جواب حد تل امکان کوئی ہوگی تو ہمارے میں نے پرائی منسٹر بلاول کہ دیا تھا بلاول چیئرمن صاحب نے کہا ہے سکتی سے آپ کو پتا ہے ناصر شاہ بھی دو دن تل اے کتنے نفیس آدمی ہے ناصر شاہ صاحب سب کو پتا ہے اور وہ تھے وہ بھی چیئرمن صاحب سے معافی مانگ کے اور پھر کچھ جواب دے دیتے اس لیے کہ یار ہماری بھی نروز ہیں ہم ہو جاتے ہیں لیکن اس میں آپ مدد کرو لیکی آپ نے سوال کیا ہے ان کی اس بات کو بھا چلو اگر ہم سنیں گے نہیں آپ سے یہ آپ کے چینلوں سے اور یہ سنیں گے نہیں گھروں میں بیٹھ گے جو کہتے ہیں مجھے سننے میں نہیں آئی گا میں پروائی نہیں کروں گا کل ایسا کراچی پہ لگ رہا تھا کل کراچی پہ لگ رہا تھا ایک آجی پرابل کی طرف سے دوپرے بجبور علماؤں کی طرف سے یہ بائلیشن کریں گے آج پہ لیکن دارسی چاہ دار وہ کمیسے سال میں آپ کو کیا افتید ہے کہ یہ دو افتے تھا درامت کریں گے میں نے جیسے بتایا کہ ان سے آج علماء سے بھی کچھ کریں گے ملاقات ہو جائے ان سے مدد کی درخواست ان سے ہدایت لینے کی کوشش کریں گے سارے چیز ان کو بتا کے یہ پوری امید ہے جو سات سندھ کے لوگوں نے جو سات ساری تنظیموں نے ہمیں دیا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے جو سپورٹ سندھ حکومت کو چاہے وہ پیپلز پارٹی کے سپورٹر تھے یا نہیں تھے ہیں یا نہیں ہیں لیکن جو سپورٹ دی ہے میں بہت بہت زیادہ شکر گزارو سب کا مجھے پوری امید ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں نیک نیتی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ان سب کے ساتھ مل کے آپ کے ساتھ مل کے ہم کامیاب ہوں گے نام لے لیا نا سپری ساب سب کے ساتھ دو میں سنیت پایا ہوں کو یہ ہے کہ ہماری جہدی کے بیٹھ کی کامیاب ہوا ہے اس کے بعد جو 10% ایویج پاسید کی صدا اس سے ساتھ سے آپ یہ ایسے دیکھیں دیکھ سنا دیکھوں پہ جیادہ ہو سکتا ہے لیکن یہ جو پھر سا لکھی ہوئی ہے پھر سو کی اگر اس کے امات درامت نہیں ہوتا ہے تو جو پہلے سے سپریق ہے سب سے پہلے تو آپ نے جو آخر میں بات کی نا کہ تھوڑی سی نرمی ہوئی ہے نہیں زیادہ سختی ہوئی ہے لوگ ڈاؤن مزید سخت ہے بہت احتیاط کے ساتھ وہ ایکسپشنز پر عمل درامت ہوگا تو زیادہ سختی ہوگی نا اب جیسے میں نے کہا دوسری بات یہ کہ آپ نے جو نمبر بتائے جیسے ٹیس زیادہ ہوں گے پوزیٹیو زیادہ آئیں گے یہ تو ہے جو اموات کی بات ہے اموات تو چھپ نہیں سکتی لیکن جیسے میں نے کہا کہ اب ایک ایکسسائز ہم کر رہے ہیں کوشش اور میں چاہوں گا کہ پورے ملک میں ہو کہ جو انیکسپلین ڈیٹس ہیں ان کا بھی ذرا اندازہ لگائے جائے تاکہ ہم کسی غلط راستے میں تو نہیں جارے اس کی میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں اس وائرس کی ٹراجیکٹری یعنی جس طریقے سے یہ بھڑڑا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہم کوشش کریں گے کوئی وجہ نہیں مشکل وقت آتے ہیں یہ تو پوری دنیا بھی ایک مشکل وقت ہے اور ہم نے اگر ہم نے بیہیو کیا تو ہم زیادہ جلدی نکلیں گے اور انشاءاللہ زیادہ ایکنومک ترقی کریں گے جو پہلے نکلے گا اگر اس مسئلے سے آپ امریکہ کا اگزامپل لے لیں نا کیلیفورنی میں نے بتایا تھا آپ کو کیلیفورنیا میں سب سے پہلے کیلیفورنیا اور واشنگٹن سٹیٹ میں پہلے کیسز آئے تھے بہت بات میں آئے تھا اس وقت کیلیفورنیا بہت بہتر ہے مطلب جو آپ کمپیریزن کریں نا تو وہ چائنا ہو گیا ہے تقریبا چائنا نے کیا کیا تھا کنٹین کر دیا جیسے ہی پہلا کیس آئے اور انہوں نے زیادہ دیکھے وہ آن سٹی کو بند کر دیا تھے باقی کھونے گئے تھے انہوں نے ٹارگیٹڈ جیو گرافیکل کلوز ڈاؤنز شیٹ ڈاؤنز کیے یا لوگ ڈاؤنز کیے اٹلی نے لوگوں کو نکلنے دیا وہاں سے اور پھر مسئلے میں آگئے نیو یوک نے تھوڑا لیٹ چروع کیا لیکن بڑا افیکٹیو لی کر رہے ہیں ایک میں سننے میں آ رہا ہے مجھے نا میں بہت کہو نہ کہو سننے میں آ رہا ہے کہ یہ سندھ میں اتنا سخت لوگ ڈاؤن ہے کہ جو نیو یوک میں بھی نہیں ہے آپ نے سنو ہوگا اور نیو یوک میں بھی ٹیک اوئیز ہون ڈیلیوری ہون ڈیلیوری ہونڈ ہے اور اس میں نہیں ہے میں میرے دوست رہتے ہیں آپ نے ایک ڈاکٹر کا شاید ویڈیو بھی بہت پائرل ہوئی ہے دیکھا ہوگا کہ کیا ہون ڈیلیوری ہے نا اس کا طریقے گار اتنا سخت ہے وہ ادھر فالو ہو سکتا ہے کوئی فیس تو فیس کانٹیکٹ نہیں ہے بندہ آتا ہے اور ایک خاص قسم کی پیکیجنگ ہے جس میں کم خطرہ ہے کہ یہ وائرس ٹرانسمنٹ ہو اس پیکیجنگ میں گتے کی اور اس میں پلاسٹک نہ ہو یہ بڑی سخت قسم کی جو ہم شاید نہ کر سکے فالو نا پھر آپ کے گھر کے باہر وہ چھوڑ کے جاتا ہے کھٹ کھٹ آتے ہیں کہتے ہیں پانچ منٹ بعد دروازہ کھولنا تاکہ وہ چلا جائے جیسے ہی جاتے ہیں اس پیکیج کو اٹھاتے ہیں اس کو ڈسنفیکٹ کرتے ہیں خوب پتہ نہیں جی وہ قریب چیزیں پہنتے ہیں اس کو کھولتے ہیں پھر اول میں رکھتے ہیں اتنی سخت تھے بھائی کسی کو شوق ہے نیورک چلا جائے ابھی اس وقت اور ادھر جا کے ٹیک اوے لے لے سب سے آپ کو شکرائی بات کہتے ہیں کہتے ہیں رکھتے ہیں کیا میں درواز سمجھا ہوں تو میں بات کھٹی کر رہا ہوں یعنی جب تک کرونا وارث کیا ہے لاکڈاؤن ہونا کچھ جتنے کیا بچانی کسا جا آپ کے رہے اگر میں درواز سمجھا دوسرا آئیے ہیں آپ غلط سمجھے آپ غلط سمجھا کچھ کرے آئی رہے تھے تو وہ دکھر شعباد دو دے گل کا کوئی برطن دا دے شعباد ہے گل 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 اس نے کہا کہ کین صاحب آپ کو ایک حضور کا نام دیا حضور سیم صاحب آپ کو کس نے بنا کیا ہے کہ آپ کو سخت اقتعباد نہ کریں اٹھاری تنمیر کے بعد اور آپ ہمیں کو دلاشمہ کریں براستے کے برمکہ آیا تو گل صاحب کو آپ بتا دیں کہ آپ کو کتنے پاورے آپ کے عادت سمجھے اچھا پہلی بات آپ نے جو پہلا سوال کیا کہ جب تک اے وائرس ہے ہماری زندگی کا طریقہ جب تک اس کا توڑ نہیں آتا زندگی کا طریقہ فرق ہے ہم نے آگے بڑھنا ہے ہم نے لوگ داؤن میں تو نہیں گزارنا نا جب تک یہ ہم نے آگے بڑھنا ہے لیکن پہلے ہم نے اس کو منیج کرنا ہے تو یہ بات غلط تا آپ کی ہے کہ جو میں نے اس طریقے سے کہا میں نے یہ بات شروع کہیں کہ اب آگے رہنے کا طریقہ الگ ہے باقی چیز یہ میں نے ابھی بیٹھ کے کہا کہ فیڈل گورمنٹ نے مجھے منع کیے کسی چیز پہ میں نے آدھا پونے گھنٹے سے میں بول رہا ہوں ایک بار میں نے کہا کہ کچھ منع کی ہے فیڈل گورمنٹ نے تو یہ خود سے پتہ نہیں کہاں سے باتیں آ جاتی ہیں میں اگین جو نان انٹیٹیز ہیں نا ان کا جواب دینا خود تو بالکل نہیں چاہوں گا ہاں کبھی کبھی میں اپنے لوگوں سے جواب دلوا دوں گا جب وہ غلط باتیں کہیں گے اور لوگوں کو مسلیٹ کرنی کوشش کریں گے میں بہت شکر گزاروں فیڈل گورمنٹ کا پھر کہہ رہا ہوں بھائی اس کو سمجھا دو میں بہت شکر گزاروں فیڈل گورمنٹ کا کہ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں پورے ایک نیشنل پلان بنایا اور انہوں نے میری بات میری نہیں ساری سارے صوبوں نے مل کے یہ بات کہی کہ مزید چودہ دن لوگ ڈاؤن ہو مزید سخت لوگ ڈاؤن ہو جو ایکسپشنز ہو ان پر بڑی سخت قسم کی ایس او پیز ہو مونیر بھائی مونیر صاحب ایک زینئر آدمی میں نے بڑا ایکسپلین کیا تھا کہ میری کوشش یہی تھی کہ جب پرائی منسٹر صاحب کل بات کریں تو سب سے پہلے مساجد کے کوئی اڈریس کریں کہ وہ کوئنگ فورڈ کیا ہوگا انفرچنٹلی انہوں نے کہا کہ جی دو دن بعد ہم کریں گے اور ہم پھر کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پروپر دیکھ کہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس وائرس کا پھیلاؤ نہ ہو اور جہاں پہ بھی مساجد کی بات نہیں ہے جہاں پہ بھی لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں پہ اس کے پھیلاؤ کا خطرہ ہوتا ہے تو ان کو ہم نے ایک طریقے سے آگے زندگی گزارنی مجھے پوری امید علماء اتنے مہربان رہے ہیں انہوں نے میرے ساتھ مل کے دعائیں کی ہیں اور میں آگے بھی دیکھتا ہوں کہ اس کے وائرس کے اسے نجات کے لیے علماء دعائیں بھی کریں گے اور عملی اقدامات بھی اٹھائیں گے یہاں پہ بھی کریں گے یہاں پہ بھی کریں گے یہ آپ نے دماغ ہوگا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے وزیادم صاحب نے پاچستان کے منزلے پر دورہ شروع کیا اور تیس دوروں بھی رہے ہیں سندھ میں نہیں ہے شاید آپ کوئی ویدہ جاری نہیں کیا ہوا یا کوئی اور مسئلہ ہوگا ایک تو یہ مسئلہ اس کو آپ کیا کہیں گے ادھوسرا کے وفاق ایک ماہول بنا رہا ہے سندھ کے حوالے سے خانسپورتے ہیں آپ نے دماغ ہوگا کہ وہ سب تاجروں کے ساتھ جو جہاں کے مسامر شہری ان کے ساتھ ایک ماہول بنا رہے آپ کو مارکٹیں نہیں کھولنے دے رہی آپ کو کاروبار آپ کے سباہ کر دی سندھ کار بھی اس کے ساتھ دے ہوئے تو یہ آپ اس کو کس طرح مطابلہ کریں گے یہ تو آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ دو دن میں یہ چیزیں نہیں ہونی تو دو دنوں نے کہا ہے کہ اس کے بعد اندھوسرا نے بولے گئے تو کیا ہوگا بس کیا سنانی ہوئے دیکھیں سب سے اللہ اکبر ایسی باتیں نہ کریں نہیں ہوگی اس ملک کے لوگ بہت رسپونسبل ہیں آپ سمجھتے ہیں اس ملک کے لوگ یہ کچھ لوگ میں جو خیال ہے نہیں یہ بول کے کہ ملک کے لوگ جو ہیں خدا نہ خواستہ انڈسپلنڈ ہیں بہت ذمہ دار لوگ ہیں اس ملک کے اور مجھے اس ملک کے لوگوں پہ پورا یقین ہے کہ وہ ساتھ مل کے اس کے مقابلہ کریں گے کوئی آپس میں نہیں لڑیں گے اس چیز پر یہ جس کا تصور رہے وہ غلط ہے آپ کی بات جو سوال تھا پرائم منسٹر صاحب پورے ملک کے پرائم منسٹر ہیں ایس موسٹ ویلکم اپنا شہر ہے اپنا صوبہ ہے جب چاہیں آئیں ایک ریکوز ضرور ہوگی جب بھی وہ آئیں گے کہ جو ادھر لوگ ڈاؤن کے ہمارے اصول ہیں جو میرے پہ بھی فرض ہیں آپ پہ بھی فرض ہیں یعنی گاڑی میں دو بیٹھیں گے چھے چھے فٹ دور رہیں گے ایک دوسرے سے میں یہ ریکوز ضرور کروں گا کہ خود ہی انہوں نے کہا ہے کہ صوبہ جو مرضی ہے کل نے تو جب اس صوبہ میں آئیں تو وہ جھنگٹا نہ کھڑا کریں جہاں میں نے کہیں اور دیکھیں کافی دل کو تکلیف ہوئی مجھے میں تو آپ نے دیکھا کہ پبلک اپیرنسز میں نہیں جا رہا ہوں کہ اگر میں خود جب منع کر رہا ہوں تو میں کیسے جاؤں کوئی اور میں جاؤں گا میں جا بھی رہا ہوں باہر آپ کو علا نہیں چل رہا ہے میں جا بھی رہا ہوں باہر لیکن بغیر کوئی پروٹوکول یا بغیر کسی چیز کے تو میں امید کروں گا درخواست بھی کروں گا کل کچھ لوگوں نے اس کو وائلیٹ کیا لیکن اب میں کیا کروں کچھ کہوں گا تو کہیں گے سیاسی باتیں کر رہا ہے تو پرائیمنس صاحب سے یہی درخواست ہوگی کہ جب صوبہ سن میں آئیں ان کا اپنا صوبہ ہے جب چاہے آئیں لیکن اس صوبے کے جو گائیڈ لائنز ہیں جو ایس او پیز ایشو کی ہوئی ہیں اس کو وہ خود فالو کر کے دکھائیں تو لوگوں پہ بڑا اچھا ایک امپریشن جائے گا اور کچھ ہوں گے باقی جو آپ نے بات کی تاجروں سے بات ہماری جیسے کل بھی ہوئی چل رہی ہے میں نے اپنی تو پوری ٹاک پہ پہلے ہی ایکسٹرین کیا تھا کہ ہم ان سے انگیج کریں گے انہوں نے بڑا ساتھ دیا ہے مجھے پوری امید ہے کے زیادہ ساتھ دیں گے اس ملک کی عوام ایک دوسرے کی مدد کے لئے کھڑی ہے لڑنے کے لئے نہیں کھڑی ہے اگر یہ کوئی سمجھ رہا ہے تو دو دو ایک منہ دو 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 کو بولا ہے مل جائے گی باقی ہے مل جائے گی باقی ہے مل جائے گی باقی ہے کچھ کون کھڑن دو نمبر ون گری سٹرکچرز سیمنٹ بجری یہ کھڑن دو یہ کھڑا ہے دیکھا پو جی کو مزدور وینڈو اگر آؤ پان جو گھر تو اٹھایا یہاں تا پان جی بلڈنگ دا اٹھایا ہو تاکہ لسٹ جہنی پندی مزدوراں جی انہوں کے آن کھڑی منہ دو تا جی زمیداری ہیں مجھ جی زمیداری ہوندی ہر کم کار جو طریقہ آئے ہو روکیوں کے کے کونتا پر اوے فال کھڑنی پندی ایسو پیس باقی یہ کھڑے ہم کچھ کون کھڑا دو ماں چاہیے ہو وزید مزید سخت لوگ ڈاؤن ایتاہن جی کوپریشن جی ضرورت ہے مکین میں اللہ تعالیٰ کرے گا ہمارے بلک کی میں پہلے بھی یہ ذکر کر چکا ہوں ابھی تک میں نے کوئی ایسا قصہ سنا نہیں ہے کہ کوئی غریب بھی ہو کوئی قریب بھی ہو ہاں لیکن کرونا کے میں نے سو سے اوپر کیس سن چکا ہوں اور اور جو ریشن بانٹنے میں اور پیسے بانٹنے میں اموات ہوئی ہیں وہ بھی میں سن چکا ہوں تو یہ کہاں جا رہے ہیں ہم یار نظر ایک چیز آ رہی ہے اور دھڑا رہے ہیں کسی اور چیز سے تو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یس ہمارا غریب ملک ہے ہمارے لوگ بوکھے سوتے ہیں رات میں ابھی یہ معاملہ اور زیادہ خراب ہو گیا ہے اس سے تو کوئی انکاری نہیں ہے لیکن ہمارے ملک میں میں نے کہا تھا نا میں پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ آپ کو پتا چلے گا کہیں پہ کوئی غریب ہے آپ سارا کام چھوڑ کے پہلے اس کو کھانا پہنچائیں گے آپ کے پروس میں آپ کو پتا چلے گا آپ اپنی روٹی بھی اس کو دیائیں گے کہ یہ جذبہ ہے ہمارے قوم میں جو دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے نہ کسی ویسٹر ملک میں نہ کسی اور اسلامی ملک میں میں یہ بھی کہوں گا یہ پاکستان ہے اور یہ جذبہ لے کے آگے چلو تو یہ کرونا ورونا سب ٹھیک کر دیں گے لیکن اگر یہ پھیلاؤ جو آپ نے کسی ایک دوست نے ابھی کہا کھانا جنگی ہو جی کچھ نہیں ہوگا ہم سب متحد ہوں گے اس چیز کو سوچے ہی نہیں کہ کوئی اس طریقے کا مسئلہ ہوگا اس لئے کہ نہیں ہوگا ہاں اگر آپ اپنے خیالی اگر میں خود کہوں گا یہ مسئلہ ہوگا یہ مسئلہ ہوگا یہ مسئلہ ہوگا تو لوگ سمجھے گے چیف میسٹر کہہ رہے واقعی یہ مسئلہ ہے میں بتا ہوں نا کون سا ابھی تک ہمیں پتا ہے اللہ کرے گا ہم ہر ایک کو ہم سب ملکے کراچی میں مجھے پڑے موتبر شخص نے کہا ہے اور میں کوئی پیپلز پارٹی کا نہیں ہے نہ کسی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق ہے اس نے کہا جتنی اچھی ڈسٹیبیوشن سرکار کی طرف سے نہیں صرف اس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں اور میں سب کا شکر گزار ہوں اس میں فلاحی ادارے ہیں کوئی شخص انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ نے کہا وہ چیز نہیں ہوگی لیکن یہ ضرور ہوا ہے وہ کیسز آپ کو پتا ہے میں نہیں ان کو کرنا چاہتا بھگدر میں لوگ زخمی ہوئے ہیں جانے جائیں ہیں اور ایشیوز ہوئے ہیں آپس میں لڑے ہیں رائشن مانٹنے میں یہ ایشیوز ہوئے ہیں کیونکہ سمجھیں چاہئے ہیں میں یہ میں اسی لئے میں اسی لئے آپ کے سامنے آ جائے ہوں کہ سب سن لیں میری بات اسی لئے میں آیا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ تھوڑی سی غلط یوں غلط تو نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ایک انسرٹنٹی میں نے ہمیشہ کہا تھا مک سگنلز نہیں ہونے چاہیے کل فیصلہ یہ ہی ہوا ہے کہ دو ہفتے مزید لوگ ڈاؤن ہوگا یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ نہیں میں پھر سے بتا رہا ہوں آپ کو دو ہفتے مزید لوگ ڈاؤن ہوگا یہ سب نے اگری کیا ہے فیڈل گورنمنٹ سے اناؤنس ہوا ہے ایکسپشنز بتائی ہیں اور کچھ تو نہیں بتایا نا اور ان ایکسپشنز میں میں نے کہا کہ جو ہم نے نہیں مانی چیز یا ہم نے اگری نہیں ماننے کی بات اگری نہیں کیا اور انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ نہیں آپ کی آپ کریں بلہ وہ بھی اگریمنٹ سے ہوا ہے وہ اس کے علاوہ کوئی چیز اور نہیں کھولے گی اور اگر کسی نے کھولی اگر میں نے کہا میک سگنز اسی لیے میں میں چاہا کہ میں خود آکے بتاؤں یہ اور میں چاہوں گا کہ پورے پاکستان میں یہ ہو this is the agreement which the federal government has done کہ proper SOP یہ ہماری کوئی بنائیوی کہانی نہیں ہے یہ ادھر سے آئی ہے ہاں اس نے ہم نے انیس بیس ضرور کیا کسی چیز کو that is it تو انیس بیس کے ساتھ پورے ملک میں ہونا چاہیے میں پورے ملک کے لوگوں سے کہوں گا اپنی جانے بچائیں آپ کے آنٹھ میں ملک کے لئے پہلی بات یہ کہ میں خود بتا چکا ہوں کہ going forward ہماری strategy یہی ہے کہ جو green areas کہہ لیں green mess لے کہہ رہا ہوں کہ وہ یا جو low risk areas ان کو ہم کھولیں گے ہم جیوگریفی کی طرف جائیں گے تو یہ سارے جو اپنے علاقے بتائے ان کو study کر کے ایک بار confirm کر کے لیکن پھر یہ ضروری ہوگا کہ ان کا وہ areas جہاں پہ risk زیادہ ہے ان سے contact نہ ہو تو یہ تو plan ہے secondly میں بہت شکر گزاروں میں تو اتنے لوگوں کا شکریہ دا کروں مجھے پتہ بھی نہیں ہے مطلب مجھے جو messages آتے ہیں کبھی دعاوں کے اور حمد دلانے کے وہ آپ مطلب میں سمجھ نہیں سکتا میں کس طریقے سے سب کا شکریہ دا کروں اور خاص طور پر جن لوگوں نے publicly announce کی ایک تو خیر مجھے message کرتے ہیں ایک لوگ ہیں جنہوں نے publicly کہا ہے کہ حمد دلائی ہے اور میں عدیبوں کا دانشوروں کا بہت شکر گزاروں میں ضرور ان سے ملوں گا میں کیوں نہیں زیادہ مل رہا میں آپ کو بتا رہا ہوں جب میں خود کہہ رہا ہوں بھائی گھروں میں رہو اور پھر میں بلاؤں سب کو یہ مزہ ہو سکتا ہے میں فون پہ ویڈیو کانفرنس کچھ ہو سکے تو میں سب سے ملوں ہاں میں مل بھی رہا ہوں لوگوں سے اس لیے کہ بالکل ایسا نہیں کر سکتا لیکن بڑی بڑی بہت ضروری بات ہو تب مجھے کئی لوگ کہہ رہے ہیں جو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے کرونا ایمرجنسی فانڈ میں اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آنا ہے ان کو میں بہت پیار سے معذرت کر لیتا ہوں کہ مہربانی کر کے جمع کر رہا ہوں اس لیے کہ میں کسی اور کو نہیں روک سکوں گا اور لوگ دے رہے ہیں کل اور آج ہمیں دو ارداروں سے سات کروڑ اوپے ملیں میں نام وہ مرتضی سے کہوں گا وہ بتا بھی دے گا یا ناسچیہ صاحب بتا بھی دیں گے لیکن ہمیں لوگ دے رہے ہیں اور وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں میں بہت شکر گزاروں ہر ایک کا کہ اس طریقے سے مدد کی جاری ہے اور اگین میں نے کہا کہ ملنے کے لیے تو میں ایک سیاستدان سے اور زیادہ بڑی کیا بات ہوتی کہ وہ لوگوں سے ملے اور باہر نکلے اور جب جائے لیکن آج کل کے حالات کی وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ میں کسی اور کی زندگی اس لئے کہ جو میرے پاس چل کے آئے گا میں ہر ایک کے پاس کوشش کروں کہ جاؤں لیکن نہیں جا سکتا لیکن جو چل کے آئے گا راستے میں کسی ٹرانسپورٹ میں کسی اور طریقے سے کہیں اپنے آپ کو انفیکٹ نہ کر دے میں تو چلو اپنے سیاں موز میں کوشش کروں کہ صفائی فائی کراتا رہا ہوں خود بھی کرتا رہتا ہوں آپ نے دیکھ رہے ہیں آپ سب بھی کریں جہاں پہ بیٹھیں خود صفائی کریں شاہدہ شاہدہ یہ بتا دیجئے گا اس کی بات آتف آپ آخر میں دعا کرائیے جی سوال سوال دو نئی ایک پاکستان سن میں نوٹ دو نئی پاکستان نظر نہیں آ رہے آپ آبندیاں لگاتے ہیں عوام پر اخلاف ہوتا ہے گورنر فیتر وادہ یہ کاروائی آپ کر لیں نا میرے لئے آپ آپ میرے سے زیادہ طاقت ہوئے ہیں اس کاروائی میں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا اگر مجھے پتا ہی نہیں کسی چیز کا کہ اکرم میرے لئے کیا کہہ رہا ہے تو میں کہا جواب دوں گا پتہ کیسے چلتا ہے جب اکرم کی بات اس کا چرمی مجھے سناتا ہے میں ایسی میں مائن نہیں کرنا ہے اب بھائی کوئی پتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ بات نہیں سنائیں گے ایسی نہ مجھے غصہ آئے گا نہ میں کوئی بات کروں گا وہ اپنی باتیں کرتے رہیں میں میں چلے آپ کو بتایتا ہوں چرچل کا ایک کہاوت ہے ونسنٹ چرچل کی اور میں اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں یہ میں پھر مائن نہ کر جائے کوئی پتہ ہی قسم سے میں پڑا جار رہا ہوں یہ کسی کے لئے کہہ نہیں رہا میں اچھا یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ کسی کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں میں چرچل کی کہاوت صرف بتا رہا ہوں آپ کیونکہ ناٹ منٹ فور انی بڈی چلے آف تا ریکارڈ بات میں بتا دوں گا پھر آپ کا دین کیے گئے آپ سے آخر میں سب سے آخر میں توٹلی جنیون ہے دیکھیں میں بتا رہا ہوں آپ کو آرڈننس کو گورنر صاحب کو بھیجنے سے پہلے مجھے کابینہ سے اپروول کرانی ہوتی آج کل کے حالات کی وجہ سے کابینہ کا اجلاس ہو نہیں سکا ہے میں نے ایک دن پلان کیا تھا اور وزراء کو کہا بھی تھا اس لئے کہ وزراء کو ہم نے بھیجا ہوا ہے ڈسٹرکس میں کہ اس فلانے دن آ جاؤ تاکہ ہم اس میں کر سکیں لیکن یہ جو اور معاملات اتنے چل رہے ہیں وہ پیچھے رہ گئے لیکن وہ انشاءاللہ آرڈننس آئے گا اور گورنر صاحب کو جو بھی کابینہ اپروول کرے گی جس طریقے سے میرا خیال ایک ہو سکتا ہے کابینہ جس چیز کو اپروول کرے گورنر صاحب کو جائے گا اور میں اور زیادہ نہیں کہہ سکتا حق میں کوئی ہو یا نہ ہو ایک آئینی چیز جو آئینی ذمہ داری ہے ہر ایک کو اپنی پوری کرنی پڑے گی میرا حال ہے میرا سوال یہ جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ لوگ ڈاؤن اس کا کیا جا رہا ہے ان کے اس وفاکی حکومت کوئی فیصلے کر دیتی ہے کیونکہ ہر دو میلت کے بعد ہو رہتے ہیں یہ باد اللہ کے لئے فیصلے آفیصلے اگر وہ فیصلہ کر دیتی ہے اور نرمی کا فیصلہ مزید ہو جاتا ہے کیا سندھ حکومت اس پوزیشن نہیں ہے وفاک کے بغیر سندھ کے اندر کامیہ بچے لوگ ڈاؤن کا دا سکتی ہے کیونکہ وفاکی حکومت نے تو خود ہی لوگ ڈاؤن رکھا ہے یہ سارا جو آرڈر ہے یہ وفاکی حکومت کا آرڈر ہے کہ مزید لوگ ڈاؤن دو ہفتے کے لئے مزید سخت لوگ ڈاؤن ایکسپشن کے ساتھ ایسو پیس کے ساتھ ایکسپشن یہ تو مزید سختی کی طرف جارے تو وہ تو پوری بلیسنگ ہے ایک چیز میں بھول گیا میں کہہ دوں ایک ریکویسٹ وفاکی حکومت سے آپ کی توصل سے میں خود بھی کہہ چکا ہوں ان کو کئی بار وہ آج میں پہلے کہہ دینا چاہیے پھر کہہ دوں ہمیں سخت ضرورت ہے اپنی ہیلتھ فسیلٹیز کو بہتر کرنے کے لئے میں نے کل میٹنگ میں بھی یہ بات کہی تھی سندھ گورنمنٹ نے پچھلے دس سال میں باقی ہر صوبے سے زیادہ میڈیکل فسیلٹیز بنائی ہیں چاہے وہ چھوٹے اسپتالیں ہو چاہے بڑی اسپتالیں ہو اور یہ آن ریکرڈ ہے کوئی اس سے منع بھی نہیں کرتا ہے لیکن کافی نہیں اب پتہ چلا ہے کہ یہ ہم نے نہیں کافی کیا میرے چیمن بلاول بٹو زرداری بلاول بٹو زرداری صاحب کی طرف سے مجھے حکم ہے کہ اب جو ہماری سپیننگ ہوگی میجر سپیننگ ہیلتھ فسیلٹیز کو بہتر کرنے کے لئے اور ایکسپینڈ کرنے کے لئے ہوگی میں وفاق سے بھی کہوں گا ہماری اسپ میں مدد کریں اسپتال بنوائیں پورے ملک میں بنوائیں ہمارے ساتھ ملکے کہ اب کہتے ہیں یہ ہیلتھ پروینشل سبجیکٹ ہے اس امرجنسی میں ہمیں فیڈل گورنمنٹ کی مدد کی ضرورت ہوگی ہر صوبے کو ہوگی اگر چاروں صوبے ایک بات کہیں تو یہ فیڈل گورنمنٹ بھی وہی بات ہوگی چاروں صوبے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مزید فسیلٹیز کی ضرورت ہے ہمیں مدد کریں اپنی ہیلتھ فسیلٹیز بہتر کرنے کے لئے میں کہہ رہا ہوں یہ جو ٹائم ہمیں مل رہا ہے اس میں جتنا جلدی میں آپ کو ایکزامپل سے دے رہا ہوں چین میں کیا کیا تھا انہوں نے گوہان کو بند کیا آٹھ ہزار بستر کا اسپتال بنا دیا یہ ہم نے دیکھاتا نا جس طریقے سے انہوں نے کنٹرول کیا یہ چیز ہمیں کمی چاہیے کنسٹرکشن کریں اسپتالیں بنائیں زور و شور سے کریں اسپتالیں بنائیں بس یہ دو رنسی میں دعویٰ کیا ہے کہ کورونا انہوں نے بہترین شیار کرنی ہے آپ کی پاس کیا ہے فابلیشن ہے کیا بات ہے انہوں نے بہترین شیار کرنی ہے دیکھیں میں ایکسپرٹ تو ہوں نہیں انہوں نے ضرور ایک کیا ہے بڑی اچھی انہوں نے قدم اٹھایا ہے اور ہم اس کو فارورڈ لے جارہے ہیں ڈرائپ سے بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ واقعی ہو دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ اس ریسرچ پہ بھی اس وقت پہ کام کر رہے ہیں سوٹھی گال ہے نا مکھے تو کوئی اترازی کو نہیں آنیا وضیق دے پڑا پڑا رگو پیسہ دے وائرس کب نہ دے سمجھے ہو مجھے گال انہیں کے ذہن نشین کے ہو رگو پیسہ دے رگو امتحاد دے چاہے ہکرے کھڑے یہ تو احساس کہی ہو یار احساس مولوی صاحب پہلا آخری جوال پہلا اور آخری دو مزار دے دو مزار دے گیس اور پانچ ہزار تکی بیجری کا جورتی دن میں محف کریں اس پر ابھی تک کیا پیشت کی ہے دوسر یہ اگر بفاق یہ نہیں کرتا ہے کیا کبھی پیشی کو ساہ سن اس طرح کا کوئی ہمارے کریں اچھا سب سے پہلے تو ہم نے وفاق کو لکھا تھا ہم اس کو فالو اپ کر رہے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ وفاق پورے ملک کے غریب لوگوں کا خیال کرے گا بہت سمپل بات ہے مجھے پوری امید ہے میں کوئی ہوں اس کو یہ دوری سمجھ رہا ہوں کہ کسی اور ملک کے لوگ ہیں اسی ملک کے وزیراعظم ہے اسی ملک کی گورمنٹ ہے مجھے پوری امید ہے اور اس لیے کہ یہ طاقت وفاق میں ہے یہ فیڈل پیکیجز ہوتے ہیں ایسے چیزوں میں ہم ایک حد تک اور میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بولنا چاہتا کہ یہ ایکنومک پیکیجز جو ہے یہ فیڈل گورمنٹ کی طرف سے آتے ہیں پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے سوورن ہم نہیں ہیں سوورن سٹیٹس یہ کام کر سکتی ہیں بلاول صاحب نے بھی کرنسی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی فیڈل گورمنٹ کی ہاتھ میں میں زیادہ ایکسپلین نہیں کرنا جاتا ہے اس کو کہ وہ پھر میرے پر تنقید ہوگی لیکن اس لیے ہم نے فیڈل گورمنٹ کو لکھا تھا اور ہم وہ پرسو کرتے رہیں گے مجھے پوری امید ہے کہ وفاق اس ملک کے غریبوں کا خیال رکھے گی اور جو باتیں ہم نے اس خط میں میں نے کی تھی اس پہ عمل درامت ہوگا بیمار ہوگے یار بیمار ہوگے سنہا زیلیوگا موسیقی